رب زدنی علم رب زدنی علم انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے ستارے کو بتائے گا انہیں معلوم ہی کب ہے میرا پیارا نبی کیا ہے ستارے کو بتائے گا و نعوذ باللہ من شروع انفسنا من سیاتی آمارنا میند اللہ فلا مزل اللہ و مینسل فلا حادی اللہ اشعر لا الہ لالہ و اشعر انہ محمد عبد الرسول و امباد فا انہ خیر حدیث کتاب اللہ و خیر الہ دیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اشعر امور محدثاتوها و کل مہر ستنبیدہ و کل بیدات زرارہ کل زرارہ في النار فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتا بی اولاب المومنین من انفسهم و ازواجهم امہات المومنین خالہ اللہ سباہ و تعالی فرخورہ مجید الفرق و علمی ارزی اللہ اور ضروران حمد سنہ تذبیع و تعریف و ذات اقدس کیلئے اجتبام عالمین کا رف ہے جو خدا اقدو سکتا ہے جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں اس کی ذات ست و نسان سے پاک ہے جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے ممورتے مردہ ہو جاتے ہیں سروری زیبہ فقد ذات بے حمتہ کیلئے حکم رائق وحی باقی تمام بطہ میں آزاری تیری عزمتوں کی مخام پر تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فیدہ میری جان فیدہ تیری شان جل جلال ہو پناہ دے مجھ کو تیری سیاہ پناہ نہیں تیری رحمت سے بڑھ کر میری گناہ نہیں درور السلام میبت وحی کتاب ورحکمت کے مالک پر او آمینہ کیللنہ عبداللہ کیلال شفیل امم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مزدبا صلی اللہ علیہ وسلم دروس پر جس کا تذکر عائل عبادت ہے دروس پر جس کی زندگی رحمتی رحمت ہے سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گوائے دی کی جہ تُو نے محمد سے وفاتم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ خلم تیرے ہے آپ کا نام میری لئے عنوان حیات ہے آپ کا ذکر عبادت کسیہ کچھ نہیں ایزا نگرامی نوجوان ساتھیوں پسی پردس سننے والی اسم اللہ غیر ماں اور بہنوں یہ اللہ کرم ہے کہ میں اور آپ آج مزید رحم قام جمع اللہ اس کے رسول کی بات کو سنن کے لئے اور نوہ کریم سسم کی لائیوی نظام زندگی سے اپنی زندگی کو بنور کرنے کے لئے میرا اور آپ کا اس ہماہنگی کے دور میں اس کشمکش کے دور میں اس نفس نفسی کے دور میں ایک جو جو ہونا اور سر جو جو کر بیٹھنا یہ برکت اور رحمت کی علامت ہیں اللہ ان بندوں کو سر کے لئے جو اللہ اس کے رسول سے محببت کرتے ہیں اللہ انہی کو یہ حالاتا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محببت کرتے ہیں یوں تو ہمارے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے تھے یہ پرگرام کیانسل ہو جائے بڑی ایڈی چھوڑے کا زور بھی لگا لی لیکن الحمد اللہ اللہ جو چاہتا وہ ہی کرتا ہے میرے عزی دوست ساتھی محمد سسم کی زندگی لگ بگ چودہ سو سال پہلے چودہ سال کے بعد آج تک الگیشنز توہمت الزامات لگتے رہے اور لگتے رہیں گے یہ سچا دین ہے اور غالب ہوتا ہے اور غالب ہوتے رہے گا نوی کرنس زندگی میں بہت سائے لوگ تھے ابو جہل تھا ابو لحب تھا عبا بن آمیر تھے یہ سب لوگ تھے جو موسم کا مزا خورایا کرتے تھے لیکن آج ان کا صرف ناو شان باقی نہیں اس کے بعد کئی لوگ آئے سلمان رجدی پیدا تسلیم رسین آئی آمین عودود آئی اسر نومانی یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ مسلمان صفوں میں رکھتے ہیں ان کی فکر ان کی سوچ پرہ گندہ ہے ان کی اگر سوچ ہم باقی رہیں گے یا ہم واولہ مچائیں گے تو ہمارا کام میرے گا کہ ہم جس مشن کے لئے اٹھے ہمارے ہر سن شکر دیا یہ کتے بھوگتے ہیں انہیں بھوگنے دیں انشاءاللہ انہیں بھوگنے دیں ہم اپنے کام اپنے دعوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ میرے عزید دوست ساتھی اس طرح سے آج نفو شرمہ کا واقعہ آپ کے سام موجود ہے اس سے پہلے بھی بہت ساری بات ہے قرآن کی سولہ آیتوں کو نکال دو یہ کلکتہ ہائی کورٹ کا فرمان تھا اس طرح سے کئی ایسی بات یہ بھی کچھ بات کہتا ہے اس طرح سے بہت سائے لوگ ہیں جو آپ کے لوگ پر الیشنس لگاتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے کہ آپ کسی دن چھوٹیے اللہ کے سسم کہتا ہے اللہ جس گوائی دیتا ہے نبی تم میں سے سب سے آلہ ترین اور نبی کی بھی امت کی ماں ہے اللہ یعنی میرا اگر انتقال ہو جائے اگر میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو اس سے کوئی دوسرا نکا کر سکتا ہے لیکن نبی کی بھی بھی امت کی ماں ہیں اللہ امت کی ماں ہیں تو برحال آپ کے سام کچھ اپنی بات دکتے میں اپنی کہ زندگی صاف اور شفاق ایسے جسے لہراتی لہر کے معنی آپ کی زندگی کا مقصد آپ کی زندگی کا تعلق موسم کی زندگی عظیم ترین ہے سب سے پہلے اللہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں ریت کی سوندر میں جب آپ تیار کے کھلے ہوتے تو لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں صادق علمین کی ذات ہیں صادق علمین کی ذات ہیں لگ بھر قریب قریب پچیس سالے کڑیل جوانی محمد سرسم کی کڑیل جوانی اس تمام واقعات کو دیکھ کر مکہ کی بڑی تاجیر جس کے دو نگاہ پہلے ہو چکے تھے دو شہر کا انتخال ہوگا تھا بیوہ تھی آپ قدیجہ بنٹے خولید رضی اللہ عنہ آپ کی اس معاملے کو دیکھ کر آپ کی اس اپنی سیلی انیسہ کے ذریعے سے پھیجی پیغام کہ آپ میرے پاس آئیے میری تیارت کو کریے اللہ کے سلام کے سامن بات ہوئی آپ نے تمام شرط پوری کر لی اس کے بعد کہا کہ اچھی بات ہے میں آپ کے تیارتی سامان کو لگ جینا یہ تیار ہوں اس کے بعد خولہ حضرت قدیجہ بنٹے خولید تیارتی سامان کو دے دی اب لگ بگ شام کے راستے بھی نکلے بسرہ ایک مقام ہے شام سے پہلے اور موسرہ دھار بارشوی پورا مال کچھا ہوگا کچھ مال بچھا ہوا ہے جیسے شام میں داخل ہوئے بڑے بڑے تاجیر بڑے بڑے بزنس مائل وہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہم ہم بزنس کی طے جانتے ہیں ہم بزنس کی طے جانتے ہیں ہم کو معلوم ہے یہ جو تمہارا مال کچھا ہوگیا ہے اس کو تم ملا کر فروغ کر دو سوکر کچھے مال کو ملا دو اور فروغ کر دو اس پر تمہارا مال بھگ جائے گا تمہیں عزت بھی باقی لے جائے گی ورنہ یہ مال اگر مکہ واپی جائے گا سوگھونٹ بھی کھانے سکیں گے اس قدر اس کا حال ہو جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آپ کے آقا جس سے سچائی کی علم بردار تھے کبھی آپ نے چھوٹ کا ساہر نہیں لیا وہ نبی کبھی چھوٹ کا ساہر نہیں لیا سوچئے آپ کی اخلاق کے بارے میں آپ کی گردار کے بارے میں آپ کی گردار کے بارے کیا اخلاق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ چھوٹ کا ساہر نہیں لیے آپ کچھا مال الگ کر دی سوکا مال الگ کر دی اللہ حبارہ شام کے بزار پر کھڑے گئے کہا لوگو یہ کچھا مال اس سے خیمت کم ہے اللہ حبارہ لوگو یہ سوکا مال سے خیمت زیادہ ہے سبحان اللہ یہ ہے تاجیر وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگو یہ مال کچھا اسے خیمت کم ہے یہ مال سوکا اسے خیمت زیادہ ہے سبحان اللہ پورا مال بگا بڑے بزنس مین بڑے بڑے تجارت کی کام کرنے والے آنکھیں کی پھڑی کی پھڑی رہ گئی یہ کون ہے یہ کون ہے جو آیا ہوا کی طرح اور گیا توفہ یہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ برخ نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں اللہ نگاہ برخ نہیں چہرہ آفتاب نہیں وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں اللہ کے سلجب شام سے ان کے لئے تیارت کر گئے آپ کے ساتھ امازان خجیہ بند خولید کا غلام میسرہ بھی ہے راستے میں محصہ دیکھتا ہے شجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دے وہ پریشان ہے شجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دے حضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر دے اللہ اکبر یہ پریشان ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس عرب کے سمندر پہ آسمان سے چاند و طولہ گر گر زمین پہ آ گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ایسا محسوس ہوتا آسمان سے چاند و طولہ زمین پہ گر گیا ہے اللہ اکبر یہ تمام واقعات کو محسوس دیکھا خطیقہ بنتی خولیت کے سامنے کہا جا کر اما یہ کوئی باکمال آدمی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اوصحاب آپ کی زندگی کے اوصحاب سمجھا ہے بتا ہے تمام واقعات کو اس نے بتا دی اس کے بعد انیسا سے کہہ کر حضرت قدیجہ کی سیلی تھی انیسا تھا کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاہ کرنا چاہ رہی ہوں انیسا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاہ کرنا چاہ رہی ہوں تو انیسا نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قدیجہ بنتی خولیت نکاہ کرنا چاہ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نے بڑوں سے پوچھا یہ کوئی ایڈکیشنل لیف جو گھروں کو تباہ و تاراش کر دیتی آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑوں سے مشکر کیا اس کے بعد کہا کہ صادق قطیجہ لگ بگ پندرہ آمول فیل سے پہلے پیدا ہوئی پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی آپ آمول فیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی آپ آمول فیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا ہوئی آمول فیل کے بعد آمول سال سے پہلے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی لگ بگ قریب قریب امہ جان خریب کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی امہ جان قطیجہ بندے خوالد کی عمر اس وقت چالیس سال کی تھی چھے ماہ کے قریب قریب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچیس سال کی اللہ علیہ وسلم کتہ ڈیفریس سے دو میں پندرہ سال کا یہ بات ہے کیوں نے لاتے بھی راج اس وقت کئی نے ان چھال دے پہلا نکا اگر میں بھی چاہوں آپ بھی چاہے کوئی بھی چاہے تو چاہتا ہے کہ پہلا نکا برا باقرہ سے ہو انبیہائی سے ہو لیکن پہلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاہ ہو رہا اس عمر سے جس کے دو نکاہ ہو چکے تھے عمر چالیس سال ہے اس کی کیوں نے بات آتی آج ظالم ہو بٹ کردار ہو آپ جیسے اسی صف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانا چاہتے ہیں اپنی اوقات کو بچانو اپنی کردار کو بچانو تم جیسے ویسے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت آپ کی شان بہت عالی ہے پہلا نکاہ ختیجہ بنت خوالیت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس کے بعد دو لڑکے ختیجہ سے ہوئے خاسم اور عبداللہ دونوں بچوں میں انتقال فرمائے چار بیٹیاں باقرہ زینب رقیہ کلسم فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ چار بیٹیاں تین نامات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دامات حضرت زینب کیشور ابو العاص بن ربی پہلے دامات ابو العاص بن ربی دوسرے دامات دوھرے دامات عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوھرے دامات دو بیٹیاں عثمان بن افان کے نکاہ میں گئے تیسے دامات علی عبدالطالب تیسے دامات علی عبدالطالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلا نکاہ حضرت قدیچہ سے ہوا اس عمر چالیس سال کی تھی اس کے بعد دوسرہ نکا محمد سسم آپ نے امہ جان حضرت قدیچہ کی زندگی میں دوسرہ نکا نہیں کیا آپ کے انتخال کے بعد آپ دوسرہ نکا کی سعودہ بنت زمان سے سعودہ بنت زمان سے آپ نے دوسرہ نکا کی سعودہ بنت زمان بھی بیوہ تھی بھی بیوہ تھی آپ آپ دوسرہ نکا کی سعودہ بنت زمان سے یہ تاریخ ہے دوستو یادہ کھیت باتوں کو آپ کو جمع کریں یہ مقتد نہیں کہ ہا ہو گئے ختم چھوڑ دیئے بست آپ کے ذہنوں میں بات بتالنا ہے نبی کی زندگی کو اتارنا ہے آپ کے بعد آج الیگیشن لگتے ہیں پہلے بھی لگتے تھے اور خیامت لگتے ہیں انشاءاللہ خیامت سب کا جواب دینے والے پہلے ہوتا رہیں گے انشاءاللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تماشا نہیں میرے حزید دوست ساتھیوں سعودہ بنت زمان آپ تھوڑی سے آنگ لڑ تھی چلنے میں دوشہ ہوتی تو آپ حج کے وقت آگے اللہ حصول مجھے عزاد دی دیئے کہ میں سب سے پہلے مزلفہ کو پہنچ جاؤں اللہ حصول عزاد دی سب سے پہلے مزلفہ کو پہنچ جائیں حضرت سعودہ بنت زمان ان کے بعد ترتیب بار تیس سر نکابہ مسلم حضرت عائشہ صدیق خرزہ وطالوں سے کرے آج اسی بات پر بات آتی ہے نا امہ جان حضرت عائشہ صدیق خرزہ وطالوں ام رومان آپ کی والدہ کا نام او بگر صدیق آپ کی والدہ کا نام اسل نام عبداللہ آپ کی والدہ کا نام خوافہ عبداللہ بن عثمان بن خوافہ خوافہ آپ کی والدہ کی کنیت ہے ابو بکر آپ کی کنیت ہے آپ کا نام نہیں ابو بکر آپ کا اصل نام عبداللہ ہے عبداللہ بن عثمان آپ کی والدہ کا نام عثمان ہے خوافہ پھکا جاتا ہے ابو بکر بن خوافہ بن تائم بن تائم آپ کا خبیلہ اللہ اکبر بن تائم آپ کا خبیلہ تیسا نکاح لیکن عمر بے شک چھت سال کی لیکن اس نکاح سے پہلے امہ جانہ سے آئیشہ ستیقہ اور رشتہ تیہ ہو گا تھا اور رشتہ تیہ ہو گا تھا ایک صحابی کی یہاں جس کا نام مطم بن عدی ملتا ہے مطم بن عدی کے بڑے بیٹے سے آپ کا نکاح تیہ ہو گا تھا لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام پاہنچا عوہ صدیق کے گھر تو عوہ صدی اللہ علیہ وسلم بن عدی کو جا کہا کہ میں آپ کی بچے سے نکاح نکاح تیہ ستہ تھا اس تقیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا ہوئا ہے اللہ وہ کلچر تھا وہ ماحول تھا آج سے پندہ سال میری خود نانی جس کا نکاح بارہ سال میں ہوا میری خود اپنی نانی اس نہ رہا نو بچوں کی اممہ تھی نو بچوں کی اممہ بار سال کے عمر رہنے کا ہوا میری خود نانے کی میرے زیدہ ساتھ وہ کلچر کیا تھا جہاں پر گرم چیز ہے پنیر گھاوہ اسید انجیر جہاں چیزیں گرم ہوتی ہیں وہاں کی عورتیں گرم ہوتی ہیں اور زلدی بالک ہوتی ہیں آج ہمارے پہنچ دستان میں تیرہ چودر سال میں بالک ہوتی ہیں پندر سال میں بالک ہوتی ہیں لیکن عرب کی عورتیں سب سے پہلے بالک ہوتی تھیں نو سال میں بالک ہوتی تھیں اس سے پہلے بالک ہوتی آج یو اے س میں تیرہ سال کی بچیں زینہ کرگے اپنے بچوں پیدا کر رہی ہیں اس تینوں کو کوئی آواز آنے والا نہیں وہ بد قلعار بھی کرنے والا نہیں اس پہ کوئی نبی کی زینہ ہی پہ توحمد لگا جاتا ہے آپ ماجہانہ حضرت عائش حدیقہ کب پہلا نکاح مطمی ندی کے بیٹے سے تھا آپ نے کینسل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح دے ہوا بے شک چھ سال کے اوپر میں آپ کا نکاح ہوا جب بلغت کو آپ پہنچ گئی اللہ کہتا ہے خوران میں بلغت کے لئے پنجاب لڑکا یہ لڑک اس کا نکاح کر دو یہ اللہ کا حکم ہے اور لڑک خریب خریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ یا چودہ نکاح کی تبخیت میں سات میں تاریخ التبری میں سیدھ میں شام میں ضرورتیم میں آمی غلال میں حیات تیبہ میں یہ موتبر دلائل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چودہ یا پندرہ نکاح کی آپ گیارہ بڑے خبیلوں سے اور چار غلاموں کی صفحے سے زماری خطیا جنینہ یہ غلاموں سے ہے یہ زندگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے چار کی زیادت دی گئی امت کے ہر نوجان کے لئے ہر آدمی کے لئے چار کی زیادت دی گئی چار ایٹیٹم وہ چار کو رکھ سکتا ہے اپنے نکاح میں میں جیس بسی سے آتا ہوں بارکس وہاں سو تو ایسے گھرانے جس کی چار چار بھیویاں ہیں سو گھرانے اس وقت ایسے ہے جس کی چار چار بھیویاں ہیں سو ایسے گھرانے بارکس میرے حضی دوست ساتھ امت کے لئے چار کی زیادت دی گئی چار کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پنرہ یا چودہ خریب اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے نہ آپ کی کوئی چھوڑ سکتے نہ اس سے زیادہ آپ نکاح کر سکتے یہ حکوم ہے اللہ کا یہ حکوم ہے اللہ کا آپ اپنے عائش کے لئے عشق کے لئے یا آپ نے عائش و عشق کے سامان کرنے کے لئے نوز بلا خبیلوں کو جوڑ دیں نکاح کے بعد خبیلوں کو جوڑ دیں میرے عزید دوست ساتھیوں امجان حضرت آج حسیدی قام نو سال کے بعد ابو الغرد کو پہنچیں آپ کی ویدائی ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست ساتھیوں یہ کچھ بات نہیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی سبحان روپیکم رب العزتی محصفون وسلام علم السرین والحمدللہ رب العالم مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ